مفتی صاحب ہمارے سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے تو اسی لئے میں یہ بھی درخواست کروں گا اپنے تمام ہی دیکھنے والوں سے تمام ہی بہنوں اور بھائیوں سے کہ کلپ کو آپ پورا دیکھا کریں اب یہ تیس پہ تیس منٹ کی جو کلپ ہوتی ہے اس کو آپ چاہیں ٹکڑوں میں دیکھ لیں وقت نکال نکال کے دیرے دیرے پورا دیکھ لیں لیکن دیکھیں ضرور کیونکہ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان کا سوال کا جواب میں دے چکا ہوتا ہوں لیکن وہ ہوتا ہے کہ پانچ دس منٹ کا دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے سوال سوال کا جواب نہیں ملے ہوا اس لئے پورا دیکھیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہی کے جیسا سوال کسی دوسرے نے پوچھا ہوتا ہے تو آپ کا سوال کا جواب کسی دوسرے کے ذریعے بھی آپ کو مل سکتا ہے تو پورا ضرور دیکھا کریں کیونکہ یہ بہت دین کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو تیس پہ تیس منٹ پر بہت سارا علم مل جاتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے تیس پہ تیس منٹ میں آپ کو اتنا سارا علم مل جاتا ہے یہ بھی اللہ کے بہت شکر کی بات ہے اللہ کا شک ادا کرنا چاہیے اور اس پہ بہت بڑا سواب بھی ملتا ہے پہلا سوال میرے سامنے ہے اسمت پروین کا میں ویٹ کر رہی تھی کہ میرے کمنڈ کا آنسر ملے گا مگر نہیں ملا فلیز میرا آنسر دیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے نیچے اور وہیں ہم پلنگ پر بیٹھ سکتے ہیں کیا نیچے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اوپر پلنگ پر بیٹھ سکتی ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے دوسرا سوال ہے دلشاد ملک کا مفتی صاحب آپ نے میرے سوال کا ریپلائی نہیں کیا میں دوبارہ سوال کیا ہوں میرے شوہر کی لیڈیز ریڈی میٹ کپڑوں کی شاپ ہے وہ اس میں ڈمی کا یوز کرتے ہیں اور ان پر ڈریز کرتی وغیرہ ان کو پہنا کر لگاتے ہیں جس سے کسٹمر کو ویرائیٹی کا پتہ چل سکے اس میں کچھ ڈمی ہاف ہیں تو کچھ فل ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈمی کا یوز کرنے سے روزی حرام نہیں ہوگی وہ آپ کی حلالی رہے گی لیکن آج کل جو ڈمی یوز ہو رہی ہیں وہ ڈمی نہیں ہے بلکہ ایک پورا انسان کا خاکہ سا بنا دیتے ہیں وہ تو وہ ٹھیک نہیں ہے ڈمی کو اگر آپ ڈمی کی طرح یوز کرتے ہیں تو اس سے روزی آپ کی حرام نہیں ہوگی اگلا سوال ہے سمیر خان کا مفتی صاحب نے مفتی صاحب میں آپ کے سب ویڈیوز دیکھتا ہوں اور لائک کرتا ہوں بہت کمنٹس نہیں بہت اچھا کمنٹس نہیں کرتا آج ایک بات پوچھ رہا ہوں پلیز ریپلائی ضرور کیجئے گا اللہ اور خدا کا کیا مطلب ہے اللہ اور خدا کا مطلب ایک ہی ہے خدا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں بھی بہت ساری دین کی کتابیں ہیں تو اسی لئے عربی میں اللہ کہتے ہیں اور فارسی میں خدا کہتے ہیں اللہ حافظ کہنا یا خدا حافظ بولو اللہ حافظ نہ آپ اللہ حافظ بولے نہ خدا حافظ بولے آپ بولیں السلام علیکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنا سکھایا سلام کی فضیلتیں بیان فرمائی سلام کو پھیلانے کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ تم سلام کرو سلام کو پھیلاؤ تو سلامتی پاؤ گئے تو اس لئے عادت ہمیں سلام کی بنانا چاہیے اللہ حافظ خدا حافظ یہ اتنے چلے ہیں کہ جس سے ہمارے نبی کی جو سنت سہے سلام کی وہ ختم سی ہو گئی ہے آپ سلام کو رواج دیں سلام کو عام کریں سنتوں کو پھیلائیں تو اس لئے اللہ حافظ خدا حافظ یہ اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں کیونکہ یہ اتنا چلا اتنا چلا کہ اب لوگ سلام بھول چکے ہیں اور اللہ حافظ خدا حافظ کر چکے ہیں یاد رکھئے گا جب بھی کسی کام سے ہمارے نبی کی سنت بیک فٹ پر جانے لگے پیچھے جانے لگے اور دوسری چیزیں آگے آنے لگے تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اللہ حافظ خدا حافظ دونوں بول سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اللہ جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے تو اس لئے اللہ بہتر ہے وہ مقابل خدا کے لیکن خدا کوئی نجائز اور حرام نہیں ہے اگلا سوال ہے شبینہ خاتون کا مفتی صاحب میرا سوال ہے میں ہر سال سوا کے لوگ کے خستے بڑھتی ہوں اگر کسی وجہ سے ایک سال چوک جاتی ہوں تو اگلے سال ان کو ڈبل بھرنا پڑے گا جواب دیں تو آپ پھر اگلی سال ڈبل کریں اور اگر آپ نے ویسے ہی سوچ رکھا کہ میں ہر سال خستے بھروں گی تو آپ ایک سال نہیں بھر پاتی ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اگلی سال ڈبل بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جب یہ نیت کی تھی کہ میں ہر سال خستے بھروں گی تو آپ نے کیا نیت کی تھی آپ نے بس یہ کہا تھا میں ہر سال خستے بھروں گی پھر آپ نہیں بھر پائیں تو کوئی دکت نہیں ہے اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے لیکن یہ خستے جو آپ بڑھتی ہیں یہ دیکھ لیں آپ کیسے بڑھتی ہیں مطلب بھر کے غریبوں کو کھلاتی ہیں یا رشداروں میں باڑھتی ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے ہر سال اگلے سال ان کو ڈبل کرنے کی ضرورتیں ہیں محمد عاصف کہتے ہیں اسلام میں کمیٹی کھیلنا کیسا ہے جیسے کہ تیس آدمی ایک ہزار جمع کرتے ہیں ٹوٹل تیس ہزار ہوا اور کوئی بھی ایک آدمی ڈاں کر کے پندرہ ہزار اٹھا لیا تو اس کو جو پندرہ ہزار بچا اس کو ہم لوگ تیس آدمی بات لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے کمیٹی ڈالنا کہ جس سے جتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں اس سے کم اگر جلدی لیں گے تو کم لے لیں گے تو زادہ مل جائے گا یا جیسا کہ آپ نے کنڈیشن لکھی ہے تو یہ والی جو کمیٹی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو ایسی کمیٹی ہوتی ہیں جس میں سب کو جتنا وہ بھرتے ہیں پے کرتے ہیں سب کو وہ برابر مل جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر تیس لوگوں نے ایک ایک ہزار روپے کمیٹی ڈالی اب وہ پرچی اٹھا کے کسی سے بھی پرچی اٹھا کے اس کا نام نکالا جا رہا ہے تو ایک بندے کو تیس ہزار دے دیئے یعنی پورا مل رہا ہے جتنا دے رہا ہے وہ اتنا مل رہا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن جتنا وہ دے رہا ہے اس سے کم اس کو مل رہا ہے یا اس سے زیادہ کسی کو مل رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو اسی طرح سے جو کمیٹی کا طریقہ آپ نے لکھا یہ درست نہیں ہے شریع اعتبار سے کیونکہ وہ دے رہا ہے تیس ہزار لے رہا ہے وہ پندرہ ہزار اور آپ لوگ پندرہ ہزار اس کے جو ہیں وہ آپ لوگ ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے بھوپال بندے کہتے ہیں مفتی صاحب میرا نام عارف ہے میں بھوپال سے ہوں میرا سوال ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو شرعی طریقے سے ایک طلاق دی اور اس کو دوبارہ ہیز آنے سے پہلے رجوع کر لیا تو شریعت کے مطابق اس کا نکاح برقرار رہے گا اگر اس نے ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا تو اس کا نکاح برقرار رہے گا لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس آدمی کے پاس اب کتنی طلاق کا اختیار رہے گا تین طلاق کا اختیار ہوتا ہے آدمی کے پاس یہ تین گولیاں ہیں ایک نکل گئی تو اب دو باقی رہیں اس لئے اب دو کا اس کے پاس اختیار باقی رہے گا محمد عمران کہتے ہیں شرک خفی السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام شرک خفی کس کو کہتے ہیں شرک کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں شرک خفی کہا جاتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں وہ ریاکاری کرنے لگے تاکہ دیکھنے والے مجھے زیادہ عبادت گزار سمجھیں کوئی حافظ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ بہترین انداز میں اس لئے پڑھنے لگے کہ سننے والے کہیں کہ ما شاء اللہ کیا قرآن ہے یعنی اپنی تعریف شامل ہو جائے جس عبادت میں اس کو کہا جاتا ہے شرک خفی علی شیر محمد کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور شامل کیجئے گا ہم لوگ غیر مسلم کی بستی میں رہتے ہیں مسجد بھی ہمارے گھر سے تیس کلومیٹر دور ہے جو بہت مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھ پاتے ہیں اور سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ دین اسلام کی باتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں میں نے کتنی بار والدین سے کہہ چکا ہوں کہ کسی دوسری جگہ چل کر گھر بناتے ہیں میں مگر وہ مانتے نہیں ہیں کیا کروں دیکھئے آپ جس جگہ رہتے ہیں اگر اس جگہ دس بیس بھی گھر ہیں مسلمانوں کے تو آپ مل کے ایک مسجد تیار کر لیں اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ آپ جا رہے ہیں اسی جگہ لے کے آپ اپنی مسجد تیار کر لیں کتنا بڑا عجر آپ کو ملے گا ایک مسجد بنانے والوں میں آپ شامل ہو جائیں گے اللہ کا گھر بنانے والوں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں تو جس ایریے میں آپ ہیں اور وہاں مسلمان اچھے خاصے ہیں دس بندرہ ہیں پانچ بھی ہیں اگر تو آپ پانچ مل کے ایک مسجد چھوٹی سے تیار کر لیں اور اگر زمین نہیں ملتی ہے تو کسی چھتپری ٹین وغیرہ یا پردہ وغیرہ ڈال کے چھوٹی سے مسجد بنا لیں وہیں اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو وہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی جگہ آپ دین کا کام شروع کر دیں یہ تو آپ کے پاس بہت گولڈن اپورچنٹی آپ کو مل گئی گولڈن چانس آپ کو مل گیا کہ آپ اس جگہ دین کا کام کریں اور مسجد تعمیر کرائیں اور مسلمانوں کی جتنی بھی لوگ ہیں ان کو نماز کی طرف متوجہ کرائیں اور اگر صرف آپ ہی ہیں وہاں اور کوئی بھی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تبصم خان کہتی ہے مفتی صاحب کیا عید کے دن جو مٹی کے پیالے میں جو فاتحہ دلاتے ہیں اور اسے پیا جاتا ہے کہ وہ پینا چاہیے یا نہیں دیکھئے کیا مٹی کے پیالوں میں فاتحہ یہ طریقے اسلام میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو اسی لئے یہ طریقے بلکل اسلام کے مطابق نہیں ہیں سنت کے خلاف ہیں ان طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس طرح کی کوئی فاتحہ وغیرہ جیسا آپ نے لکھی ہے اس ٹائپ کی کوئی فاتحہ نہیں ہوتی ہے یہ تو غیروں کے طریقے ہیں جو وہ پیالوں میں پانی پیتے ہیں بکتیاں جلاتے ہیں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے خاص کر مسلمانوں کو لال بابو کہتے ہیں میرا سوال کا جواب نہیں ملتا مفتی صاحب کتنی بار میں سوال کیا کوئی بات نہیں میں نہیں کروں گا ارے میرے لال بابو آپ ناراض نہ ہو ایک محبت برا سوری میں آپ کو بولتا ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں اور مجھے آپ سے محبت ہے اور اس لئے آپ ناراض مت ہوئیے جیسے ہی میری نظر میں آپ کا سوال آئے میں نے فوراں اسے پک کیا اور آپ کا سوال نہیں دیکھ پاتا ہوں تو اس سے آپ ناراض مت ہوئیے گا ناراضگی کے ساتھ محبت بھر کے دوبارہ سوال کر دیجئے گا ناراضگی کیجئے لیکن محبت کے ساتھ انجو کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں نفل روزہ رکھتی ہوں ازان کی آواز نہیں آتی ہے میں موبائل میں مغرب کا ٹائم دیکھ کر روزہ کھولتی ہوں کیا یہ صحیح ہے ہاں صحیح ہے اگر آپ موبائل میں موبائل میں مغرب کا ٹائم آپ یا میپ سے موبائل میں بھی میپ آتے ہیں تو مغرب کا ٹائم سے تھوڑا دو تی منٹ لیٹی کھولے تاکہ احتیاطن ہے تو مغرب کی ازان اگر نہیں آتی آواز نہیں آتی ازان کی بات سونا کیسا ہے فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اسکار کی جائیں قرآن کی تلاوت کی جائے افضل یہ ہے لیکن فجر کے بعد سونا بارحال جائز ہے آپ سو سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے طالبہ خان کہتے ہیں مفتی طالبہ خان کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آگ کے شولے کی بارش ہو رہی ہے اور میں اور میری امی اس سے بچ رہے ہیں بہت بڑے بڑے آپ کے گولے برس رہے ہیں مگر ہم دونوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے آپ کے گولے برسنا یہ عذاب کی علامت ہے یعنی جو گناہ لوگ کر رہے ہیں تو گناہوں کی جو نحوست ہے وہ انشاءاللہ اگر آپ دین پر عمل کر رہی ہیں اور دین پر جمع ہیں دین پر ثابت قدم رہتی ہیں دین پر عمل کرتی ہیں نمازوں کا احتمام کرتی ہیں تو آس پاس کی جو برائییں ہو رہی ہیں یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے سمیر ملک کہتے ہیں مفتی صاحب میرا نام سمیر ہے میری وائف اور میری امی کی نہیں بنتی ہے اور میری بھابی اور میری امی کی بھی نہیں بنتی ہے اور میری امی میرے ساتھ اور میری وائف کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں کیونکہ میری بھابی تو ان سے جھگڑا کر لیتی ہیں لیکن میری بیوی بولی ہے کہ وہ چپ چاپ سب سہن کرتی ہے لیکن مجھ سے میری امی کی شکایت کرتی ہے تو ایسے میں میں کیا کروں پلیز بتائیے کیا کرنا چاہیے آپ اپنی وائف کو سمجھائیں کہ اگر آپ امی کی جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی ہیں اور امی ہے وہ دو چیز اگر ہم برداشت کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا وہ امی ہے آپ ان کو اپنی امی تصور کر کے ذرا سوچیں کہ آپ اپنی امی کے ساتھ ایسے ہی ریعکٹ کرتی وہ اگر آپ کی امی ہوتی تو کہ آپ ایسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کرتی تو آپ ان کو اپنی امی سمجھ کر دیکھیں اور اگر وہ کچھ غلط بولتی ہیں یا کچھ اور کہتی ہیں تو ایک برداشت کرنے میں کیا جا رہا ہے بڑے ہیں بڑوں کا اگر ہم سین نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی تو کسی کے بڑے بنیں گے نا ہماری بھی تو کوئی اولاد ہوگی تو جب ہم اپنے بڑوں کا برداشت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے ہماری کہاں سے برداشت کر لیں گے یاد رکھیے گا ماں باپ جس طرح سے ریعکٹ اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں ایسے ہی بچے پھر ان کو ان کے ساتھ ریعکٹ کرتے ہیں تو آپ کی بیوی کو چاہیے کہ آپ کی والدہ یعنی آپ کی بیوی کی جو ساس ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں وہ کڑوا بول رہی ہے برداشت کر لیں آپ برداشت کریں گی تو پھر کل کو آپ کسی کے جب بڑی بنیں گی تو چھوٹے آپ جیسا آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کریں گے ایسا آپ کے چھوٹے آپ کے ساتھ کریں گے تو اگر آپ بھلائی چاہتی ہیں دنیا اور آخرت کی تو پھر آپ یہ مت دیکھیں کہ وہ حق ادا کر رہی ہے اس کا بھی حق ہے اور میں کیوں سارے حق ادا کروں آپ یہ سوچیں میں سارے حق ادا کروں گی میں سب کچھ کروں گی میں اپنے بڑوں کا سب کچھ کروں گی میں ان کی خدمت کروں گی کوئی کرے نہ کرے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے میں ان کی خدمت کروں گی وہ کڑوے بول بولیں گے برداشت کروں گی میری مائی تو ہیں میری بڑی تو ہیں آپ جب اس طرح سے آپ ریاکٹ کریں گے نا اپنے بڑوں کے ساتھ تو اللہ آپ کو وہ عزت دے گا کہ دنیا اور آخرت میں لوگ فخر کریں گے لوگ پراؤٹ کریں گے کہ کاش ہم نے بھی اس طرح اپنے بڑوں کی خدمت کی ہوتی تو آپ کی وائف کو یہ بات سمجھنا چاہیے جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے باقی پھر ان کی مرضی ہے وہ نہیں رکھنا چاہتی ہیں تو آپ والدہ کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کی جتنی ہو سکے خود خدمت کریں وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ کی بیوی لیکن اپنی والدہ کو بالکل اکیلہ نہ چھوڑے یہ میری آپ سے درخواست ہیں اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ربان فریدہ کہتے ہیں مفتی صاحب میرا نام فریدہ ہے میرے سوال یہ ہے کہ کیا باسی روٹی پر کلمہ لکھا رہتا ہے میرے سسرال میں یہ بات مانتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سسرال میں جو مانا جاتا ہے وہ غلط مانا جاتا ہے باسی روٹی پر کوئی کلمہ وغیرہ نہیں لکھا ہوتا ہے رینو گروہ کہتے ہیں دوسری بار سوال کر رہا ہوں میں نے سنائے کہ اسلام میں ہاتھی کی سواری کو حرام قرار دیا گیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں نے آپ کے سوال کا جواب ویب سائٹ پر بھی بہت بار دیا ہے آپ ہی کی سوال کو بار 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 پوسٹ کر رہے ہیں ہاتھی کی سواری اسلام میں حرام ہو ایسا میں نے کہیں بھی نہیں پڑا ہے آپ نے جہاں سے سنا ہے کہاں سنا ہے وہ آپ جانے ہیں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی بات بول رہا ہے بولنے بالا کون ہے یہ دیکھنا چاہیے میں نے ایسا کہیں بھی کچھ نہیں پڑا مسکان خان کہتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے اور گھر والے راضی نہ ہوں تو کیا کیا جائے ایک لڑکی اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی بیٹی جو چیز پسند کر رہی ہے وہ کیا صحیح ہے اگر وہ چیز صحیح ہے تو پھر ان کو اس کی پسند کا خیال کرنا چاہیے لیکن اگر لڑکی کی پسند ٹھیک نہیں ہے تو والدین لڑکی کو سمجھائیں اور لڑکی کو لگتا ہے کہ میرے والدین میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں تو لڑکی کو چاہیے کہ اپنے والدین کو بات سمجھائیں پھر بھی اگر والدین نہیں مانتے تو میں لڑکی سے یہی کہنا چاہوں گا جو اس ٹائپ کی لڑکی ہیں کہ دیکھئے اپنے والدین کی بات آپ مان لیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ آپ جس لڑکے کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ رہی ہیں تو کیا معلوم کہ کل کو وہ آپ کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا اس زمانے میں آج کے دور میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ کل کیا آپ کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے تو یہی والدین یہی آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے بہت سارے کیس ہو چکے ہیں تو اسی لیے پہلے تو آپ لڑکے سے کہیں کہ میرے گھر والوں کو بنا لو تو میں اگر مجھ سے محبت میرے گھر والوں کو بنا لو وہ نہیں مانتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے گھر والوں کو ناراض نہ کریں کیونکہ یہ گھر والے ہی ہوتے ہیں جو ہر پرابلم میں بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں برنہ آج کل کے لڑکے جو جیسے چل رہے ہیں تو ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا خاص طور پر اتنا یقین کہ جس کے لیے اپنے والدین کو ناراض کر دیے جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی خواہشوں کو والدین کے لیے قربان کر دیے جائے اگلا سوال ہے ساجش شیخ کا مفتی صاحب میرا نام محمد ساجد ہے میں سولہ سال کا ہوں میں اللہ اور اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے دو بار کچھ دن چھوڑ کر ایسے خواب آئے کہ جس میں میں جنت میں ہوں وہ میرے سامنے ہمارے نبی بیٹھے ہیں اور مجھے ایک بار خواب میں آسمان قرآن کریم کی آیتوں سے لبریز بھرا دکھائیے خواب مجھے رات کو چار سے پانچ کے بیچ آئے تھے میں سوال یہ ہے کہ ای بار آپ سے پوچھ شکا ہوں اس بار مہربانی کر کے میرے سوال کا جواب دیجئے جب آپ ضرور دیں گے میرے خوابوں کی تعبیر بتائیں میرے چھوٹے بھائی کے لیے شفا کی دعا کریں تمام بیماروں کے لیے تمام ہی ناظرین سے درخواست ہے کہ تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا ضرور کریں دیکھیں بھئی حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا خاص طور پر جیسے آپ نے لکھا ہے یہ جنت میں حضور سامنے بیٹھیں آپ کے یہ بہت بشارت ہے بہت بڑی بہت بڑی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اور یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے یعنی خوشخبری خوشی والا خواب ہے اور یہ آپ کی محبت اللہ کو پسند ہے حضور کو پسند ہے یہ اس کی علامتیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی دولت سے نوازا اتنی بڑی نعمت سے نوازا خوشخبری ہے یہ خواب عشرت قریشی کہتے ہیں مفتی صاحب بھائی جان میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں چھ سات بلی ہیں میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ جہاں نماز پر آگے بیٹھ جاتی ہیں کیا میری نماز ہو جائے گی پلیز بھائی جان بتائیں چھ سات بلی ہیں کیوں پال رکھی ہیں آپ نے اتنی ساری بلی ہیں ایک پال لیتی ہیں دو پال لیتی ہیں تب چھ سات بلی ہیں آپ نے پال رکھی ہیں اتنے تو گھر میں کنڈیڈیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں جتنی آپ نے چھ سات بلی ہیں پال رکھی ہیں ایک بلی بیک کی طرف ہوگی ایک فرنٹ کی طرف ہوگی لیفٹ رائٹ ہوں گی تو یہ تو ظاہر ہے عبادتیں خراب ہوں گی اتنی بلیوں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو پالنا چاہیے اور اگر پالنا بھی ہے تو ان کو ایک جگہ الگ رکھیں اتنی بلیوں پھر پشاپ پکانے بھی کریں گی ناپاکی پاکی کے خیال بھی مشکل ہوگا تو اتنی بلیوں کیا تو ایک اپنی الگ جگہ بنائیں آپ یا پھر عبادت کرنے کی جگہ الگ بنائیں ایسی بلیوں اتنی بلیوں جس سے نماز میں خلل پیدا ہو یہ ٹھیک نہیں ہے بہرحال نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن یہ نماز کے ثواب میں اور نماز پر جو دھیان لگا رہتا ہے اس سے بہت زیادہ پرابلم دیں گی بلیوں اسی لیے اتنی نماز پڑھنے کی جگہ آپ کو الگ بنانا چاہیے شمال نبی یہ کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ نکاح کے بعد مہر لڑکی کے ہاتھ میں ہی دینا ضروری ہے بھئی آپ لڑکی کا مہر ہے تو لڑکی کو دے دو ہاتھ میں دینا کیا بھئی یہ آپ کا مہر ہے آپ بی بی سے کہیے آپ کا یہ مہر ہے یہ مہر میں آپ کو دیتا ہوں ہو گئی بات ختم کیونکہ مہر لڑکی کا حق ہے لڑکی کو ہی دینا چاہیے آشو خان مفتی صاحب پلیس جواب ضرور دے سگریٹ گھٹکہ کھانا حرام ہے فضول خرچ فضول خرچی بھی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے بعض کہتے ہیں حرام نہیں ہے تو اس کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے ہر وہ چیز جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو وہ چیز کا کاروبار کرنا ٹھیک نہیں ہے سگریٹ گھٹکے حرام تو نہیں ہے لیکن یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں نویت خان کہتے ہیں مفتی صاحب ایک ویڈیو اس کوپر بھی بنا دو پلیس میری بیوی اپنے ابو سے گلے مل سکتی ہے کیا اور اپنے چاچا سے خاص کے کولی بھر سکتی ہے کیا اس زمانے میں یہ فتنے کا زمانہ ہے اور آپ آئے دن آئے دن خبروں میں دردر دیکھتے رہتے ہیں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے آج کل اسی لیے احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس زمانے میں بیوی اپنے ابو سے اور اپنے چاچا وغیرہ سے گلے ملنا اس ٹائپ سے جس طرح ٹائپ سے لڑکیں ملتے ہیں کولی بھر کے اس ٹائپ سے ملنا یہ درست نہیں ہے نہیں ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے ظاہر ہے جب ایک بالغ لڑکی اپنے باپ سے گلے ملے گی تو اس سے فتنے کا اندش آئے اسی لیے نہیں ملنا چاہیے ناس پروین کہتی ہے مفتی صاحب بھائی جان امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے بھائی جان میں آپ سے بہت ناراض ہوں اچھا ہاں ہر سنڈے کمنٹ باکس میں اپنا سوال کرتی ہوں آپ کو یہ ریپ لائی نہیں کرتے تیسری تین بار پہلے بھی سوال کر چکی ہوں بھائی میرا ایک سوال ہے پلیز آپ میرے سوال کا انصر ضرور دیجئے گا محبت برا سوری آپ کے لیے کہ آپ کا سوال کا جواب میں نہیں دے سکا نمبر ایک کیا بلیک شلوار پہننا جائز ہے جائز ہے بلیک کپڑے پہن سکتی ہیں لڑکیاں سوال نمبر دو ٹنکی کا جو نل لگا ہوتا ہے کیا اس نل سے وضو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں دونوں سوال کہ میں نے آپ کے جواب دے دی ہیں آپ ناراض ہی جلدی سے دور کر لیں جتنی بھی ناراض گیاں تھیں تو نل سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور بلیک کپڑے بھی پہن سکتے ہیں شبانہ شبنم ملک کہتی ہیں مفتی صاحب آپ سے پہلے بھی کئی بار پوچھا ہے کیا لڑکیاں قبرستان میں جا کر اپنے والدین کی خورفاتیہ دے سکتی ہیں میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ عورتیں جب قبرستان جاتی ہیں تو چونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں محبتیں ان کو اپنے عزیزوں سے زیادہ ہوتی ہیں جلدی سے بھول نہیں پاتی ہیں جب وہ قبرستان جائیں گی تو رویں گی دھاڑے بھی ماریں گی پھر کوئی خورفاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بتا دیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگیں گی تو پھر ایک بہت ترہ ترہ کے کاموں میں وہ ہلک جائیں گی اسی لئے عورتوں کا قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور اگر وہ وظیر پھر بھی جانا چاہتی ہیں تو کسی محرم کے ساتھ قبرستان جا سکتی ہیں رہی بات فاتحہ کی تو فاتحہ گھر پہ بیٹھ کے بھی دے سکتی ہیں فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ لے سواب کرنا جو دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں ان کو عیسیٰ لے سواب کرنا وہ آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی دے سکتے ہیں آپ لندن بیٹھ کے بھی دے سکتے ہیں وہ سعودی عرب میں بھی بیٹھ کے دے سکتے ہیں انڈیا میں بیٹھ کے بھی دے سکتے ہیں وہاں قبر کے پاس جا کے ہی دینا ضروری نہیں ہے تو اسی لئے جو کام گھر پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے تو اس کے لئے قبرستان جانے کی ضرورت کیا ہے پھر بھی خواتین جانا چاہتی ہیں محرم کے ساتھ جائیں اور قبرستان میں جا کے اپنی موت کو یاد کریں کہ یہ چلے گا کہ کل کو ہمیں بھی جانا ہے یہ مقصد ہوتا ہے قبرستان میں جانے کا سلمان خان کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہمستری کرنا صحیح غلط رمضان میں دن میں سہری کے وقت سے لے کے افطار تک ہمستری کرنا بیوی سے جائز نہیں رات میں ہمستری کرنا جائز ہے نور خان کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب فرض اور واجب میں ڈیفرنس کیا ہے فرض اور واجب میں زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی فرض کا انکار کرتا ہے کوئی یہ کہتا ہے فرض کوئی چیز نہیں ہوتی اسلام میں تو وہ کافر ہو جاتا ہے جو واجب کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہو جاتا ہے گنہگار ہو جاتا ہے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے فرض اور واجب میں سردار خان سندھی کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ کسی زندہ انسان کے شریر میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا دلان پیر صاحب کی حاضری آئی ہے اس بارے میں شریعت کے حساب سے جواب دیں یہ جو پیر صاحب کی حاضری آتی ہے اور اسی ٹائپ سے بہت سارے جو لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی روح آ جاتی ہے اصل میں یہ روح نہیں ہوتی ہے یہ ہمزاد ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی جو دنیا سے گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا روح جانے مرنے کے بعد کسی بھی انسان کی روح واپس نہیں آتی ہے خاص طور پر جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ تو جنت میں مزے میں ہیں اب وہ جب جنت میں مزے میں ہیں تو کیا وہ جنت کے مزے چھوڑ کر دنیا میں آئیں گے بتائیے آپ کہ آپ اے سی سے جن جولائی کی گرمی میں باہر آنا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے نا تو وہ کیوں آپ پسند کریں گے دوسری بات یہ ہے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اگر وہ گنے گار ہوتا ہے تو وہ عذاب میں ہوتا ہے فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ فرشتوں کے عذاب کو چھوڑ چھاڑ کے فرشتوں سے بچ کے دنیا میں آ جائے گا نہیں آئے گا فرشتے جانے کیسے دیں گے کیونکہ وہ عذاب میں تو یہ جو ہوتے ہیں ہمزاد ہوتے ہیں یعنی شیطان ہوتے ہیں چونکہ شیطان بھی دنیا میں رہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کو پوری طور پر جانتا ہے تو اب وہ مر جاتا ہے اس کا ہمزاد رہ جاتا ہے یہی ہمزاد دوسروں پر آکے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہوں سنیمہ دار خان سنیمہ دار خان نام اچھا لکھ لیا گرے اسلام علیکم افتی صاحب میرا سوال یہ ہے ایک عشان کی تین رکعات وطر نہ پڑے تو عشان کی نماز نہیں ہوگی عشان میں اگر آپ نے تین رکعات وطر نہیں پڑے تو عشان کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وطر پڑھنا واجب ہے وطر پڑھنا واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وطر پڑھنا چاہیے ایک مولانا صاحب ہیں وہ لوگوں کو نئی چیز بتاتے رہتے ہیں میں نے بولا کہ اسلام نبی کے ٹائم پر ہی مکمل ہو گیا تھا ابھی اس میں نئی چیز جوڑنا غلط ہے مولانا صاحب نے جواب دیا کہ نبی کے ٹائم پر تو ترابی بھی نہیں تھی ترابی کیوں پڑھتے ہو دیکھیں بھائی ترابی ہمارے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلافہ الراشدین میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ تو صحابہ نے ترابی ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہی ترابی تھی فرق اتنا ہے کہ جماعت سے ترابی حضور کے زمان میں نہیں ہوتی تھی صحابہ اکرام نے جماعت کے ساتھ ترابی پڑھنا شروع کی اور خلافہ الراشدین حضرت عمر روی اللہ تعالی حضرت علی روی اللہ تعالی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً صحابہ نے مکمل طور پر اس کو پڑھا ہے اسی لئے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ صحابہ کو فالو کرنا یہ بھی سنت ہے اگلا سوال ہے احمد زندرین کا زندرن کا نام پتہ نہیں زندرن پتہ نہیں کیسے نام ہے بہرحال احمد صاحب کا سوال ہے مولوی صاحب میرا بیٹے کو میں عالم منانا چاہتی ہوں آپ دعا کریں کہ وہ عالم منیں ہم دعا کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو ناظرہ پڑھائیں قرآن کریم اچھی جگہ پڑھائیں یا وہ قرآن کریم کمپلیٹ کر لے پھر آپ میرے پاس کمنٹ کریے گا پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے بچے کو اب کیا پڑھانا چاہیے ماہین ماہین کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے منگل کے دن لوگ کہتے ہیں نہانا نہیں چاہیے سر نہیں دھونا چاہیے نیا کام نہیں کرنا چاہیے منگل کا دن منوس ہوتا ہے کوئی بھی دن منوس نہیں ہوتا کوئی بھی وقت منوس نہیں ہوتا ہے یہ غیر مسلموں کی باتیں آپ کسی بھی دن نہا سکتے ہیں کسی بھی دن بال کٹا سکتے ہیں کسی بھی دن اپنا سر دو سکتے ہیں کسی بھی دن کچھ پہن سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ریاض کھٹک کہتے ہیں مفتی صاحب میراک میں ہوں کیا شیعہ مسلم کے پیچھے ہماری نماز ہوگی ان کے نماز کا طریقہ الگے شیعہ حضرات کے عقیدے بھی الگے ان کی عبادت کے طریقے بھی الگے اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہی جو آپ کے عقیدے کے لوگ ہیں انہی کی پیچھے آپ نماز پڑھیں سمیر خان کہتے ہیں مفتی صاحب خیریت میرا نام نظنین خانے کتنا ٹائم ہو گیا آپ نے نام کے معنی اپیسوڈ چار نہیں بنایا آپ جلد سے جلد یہ اپیسوڈ بنائیں ہم ویٹ کر رہے ہیں بلکل اب انشاءاللہ آپ کو قرآن کی کلاس بھی ٹائم پر ملے گی اور سرات مستقیم کورس بھی آپ کو ٹائم پر ملے گا اور نام کا جو یہ اپیسوڈ ہے ہمارا یہ بھی آپ کو پورا ملے گا کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے آپ کو کلپ ٹائم پر نہیں مل سکیں اگلا سوال ہے آمر خان کا مفتی صاحب بہت امید سے پوچھا ہوں پلیز ضرور شامل کیجئے گا میرا سوال آپ کے علاوہ کسی سے نہیں پوچھا وہ یہ ہے پلیز مجھے اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا اور میرے بچے بھی اچھے سے پڑھتے تھے سکول بھی کنٹینی جاتے تھے ہمارے خاندان کے لوگ کہتے تھے اس کے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں گے ہمارے بچے تو پڑھے ہی نہیں مطلب کسی کے بچے نہیں پڑھ رہے تھے ہمارے ہاں میرے بچوں کے علاوہ پھر پتہ نہیں دو سال سے کیا ہوا میرے بچے بیمار ہونے لگے ان کے ایگزام بھی چھوٹ گئے ایگزام ٹائم پر طبیت خراب ہونے لگی اور ان کا پڑھائی میں بلکل دل ہٹ گیا دھیری دھیرے اور میرا بھی بلکل دل نہیں کرتا پڑھانے کا کبھی پڑھانے بیٹھتی ہوں تو فوراں نید آ جاتی ہے اور بچوں نے پڑھنا بند کر دیا ہے بہت سمجھایا ہر طرح سے پیار سے بھی پر وہ اب بھی نہیں پڑھتے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے دو سال سے مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے ایسا کیسے ہو گیا اچانک کیا ہو گیا مجھے اور بچوں کو دو سال سے بہت بیمار پڑھنے لگے جب اسکول جاتے ہیں طبیب پلیز بتائیے کیا کسی کی نظر لگی ہے ایک کچھ اور ہے پلیز دعا وغیرہ ہے جس سے میرا کچھ بچوں کا دل پھر سے پڑھائی میں لگ جائے دیکھیں میری بہن آپ نے ہمت ہار لی ہے ہمت آپ ہار گئیں جب آدمی ہمت ہار جاتا ہے اور اپنا مائنڈ یہ بنا لیتا ہے کہ بھائی اب تو نہیں ہو سکتا کچھ بھی بہت گڑھ بڑھ ہو گیا اور وہ اپنی ہمت جب ہار جاتا ہے تو پھر بہت یہ سمجھ لیں وہ ناکام ہو گیا پھر تو آپ کو ہمت نہیں آنا چاہیے آپ کو ہمت رکھنا چاہیے اور آپ کو مینٹین کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی اپنے بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے بچوں کو سور فاتحہ پڑھ کر روزانہ پانی پر دم کر کے پلائیں گیارہ مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ کر دم کریں اور جو ہے کلون جی کے دانے گیارہ دانے روزانہ اپنے بچوں کو صبح پانی سے کھلائیں انشاءاللہ فائدہ ملے گا اور آپ ہمت رکھیں ایک ٹائم بنائیں اپنا کہ اب بچوں کو ایسے بھیجنا ہے ایسے کرنا ہے بچے بیمار ہو جائیں تو ان کو سمجھائیں پیار سے زیادہ بیماری ہو جائیں تو چھٹی کرائیں لیکن آپ کو ہمت رکھنا پڑے گی کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ بس ہمت ہار گئی ہیں آپ ہمت نہ ہاریں ہمت ہار گئیں تو پھر آپ صحیح بھی ہوں گی تو کچھ نہیں کر پائیں گی اور اگر آپ ہمت رکھیں گی تو پھر آپ بیمار ہو یا کچھ بھی ہوں لیکن آپ بہت کچھ کر جائیں گی تو ہمت رکھئے گا اور اپنے بچوں کو ایک ٹائم بنائیں کہ اس ٹائم بچوں کو کھیلنا ہے اس ٹائم بچوں کو جاننا ہے پھر دوبارہ سے ایک شروعات کریں انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گی خاص طور پر آپ فجر کی نماز کا احتمام کریں انشاءاللہ سب پرابلم جو ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی فجر کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ ساری پرابلم آپ کی سول ہو جائیں گی تو یہ تھے ہمارے سنڈے کمنٹ باکس کے بہت سارے سوالات جن کے جوابات میں نے آپ کو دیئے امید کرتا ہوں کہ بہت ساری چیز آپ کی کلیر ہوئے ہوں گی اس کلپ کو شیئر بھی کریں گھر میں سب کو دیکھائیں اپنے اسٹیٹس پر لگائیں فیس بوک پیچ پر شیئر کریں تاکہ یہ دین کی باتیں عام ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ